اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس یہ سریز آف ویڈیوز جو ہے ویزا کریڈ ایٹیلین ایمبسٹی کی اسی کی ایک ویڈیو ہے اور آج جس پہ ہم ویڈیو کر رہے ہیں وہ ڈیکلیریشن آف ویلیویشن پہ ویڈیو ہی کے لیے جیسا کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویزا کے لیے جب اپیر ہوتے ہیں تو آپ نے دو فائلیں دیار کرنی ہوتی ہیں دوسری فائل جو ہے وہ آپ نے مق qual泷 کی دیار کرنی ہوتی ہے دوستی فائل جو ہے وہ آپ نے آف ویڈیویشن ہی کرنی ہوتی ہے تو اس میں دیگلیریشن آف ویڈیویشن میں جو نائر مئلی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ادا کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا چیزیںMK کیا کرنی ہوتی ہیں прибل تریبریشنٹ کیا کرنی ہے تو بگل تریب پریپریشن میںس ساریلیوشن کی اٹیسٹیشن م assessments ه� رہی ہے لذا جب انٹرمیڈیٹ اس کے لئے افطاق انٹرمیڈیٹersch کے بجرے مہم کچھ مسرک سے ساوزہ رہیchu уг女قین ساری ڈگریز جو ہیں وہ اٹیسٹ کروانی ہیں فوران آفیس سے فوران آفیس اٹیسٹ کروانے کے بعد پھر آپ نے یہ ساری ڈگریز کی تو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوگی وہ آپ کی میٹرنگ کی ڈگری کی بھی ٹرانسلیشن ہوگی انٹل میڈیئٹ کی بھی اور بیچرلز اور ماسٹرز کی جب ان سب کی ٹرانسلیشنز ہوں گی تو پھر ان کے سیٹ بنیں گے سیٹ کس طرح بنیں گے کہ آپ کی جو بیچرلز یا ماسٹرز کی جو ڈگری ہے وہ اریجنل پلس تین کوپیز جو ہیں وہاں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے فرانٹ اور فرانٹ اور بیک سائٹ کے جو ہوا لیکن جو سٹمپ سٹمپ ہے وہ کیو آر کوڈ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیو آر کوڈ کے بغیر جو ہے وہ ایمبسی ایکسیپ نہیں کرتی اسی طرح آپ کی بیچرلز اور انٹرمیڈیئٹ کی ڈگریز بلاس ٹرانسلیشنز کی اریجنل پلس تین تین کوپیز جو ہے وہ آپ نے ساتھ اگرانی اسی ساتھ کے سب سے اوپر آپ کا ڈیوے کا اپلیکیشن وسیم ٹرابینہی اپرارڈ میں بڑیوں گر hahaha آپ کی فرس ڈگری لائک میٹرک ہے تو میٹرک کی ڈگریز پلس اس کی تین کوپیز لگیں گی اس کے علاوہ ان اریجنل ڈاکومنٹس آپ کی ایڈکیشنل ڈاکومنٹس کے علاوہ جو چیز لگیں گے وہ آپ کی کورس آؤٹ لائن لگے گی آپ کی لاسٹ ڈگری کی سپیشلی جو ہے کورس آؤٹ لائن وہ ضروری ہے کیا آپ نے لاسٹ وہ کیا بڑھا ہے اس کا پروپرلی ڈیٹیل کیا اگر آپ کی لاسٹ ڈگری انٹر میڈیٹ ہے فسی تو فسی میں آپ نے کون کون سے کورسز بڑھے ہیں اور ان کورسز کی آؤٹ لائن کیا ہے وہ آؤٹ لائن تیار کروانی ہے اور آؤٹ لائن جو ہے وہ پروپرلی سٹیمٹ ہو آپ کی سپیشیفک کالیج کی طرف سے اور وہ سیڈ ہو اس کے بعد جو آپ کی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈاوی سیل ہوتے ہیں ڈاوی سیل ہوتا ہے دومیسل جو ہے وہ اویجنل پلس تو کاءپی جو ہیں وہ اٹسٹیڈ ہونی چاہیے اٹسٹیڈ ہونی چاہیے نوتری پبلک سے اور لاسٹ میں آپ کے پاس پاسپورٹ پاسپورٹ پاسٹوس کی تین پ gordز پاسپورٹ کی تین کامپیز جو ہیں وہ اٹسٹیڈ ہونی چازیں نوتری پبلک سے تو یہ ڈاویجДаکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں دیکلیشن اور پیلیشن کے لیے آپ کی ڈیگریز جو اٹیسٹڈ ہوں اور ٹرانسلیٹڈ ہوں اٹیسٹڈ پلس ٹرانسلیٹڈ اس کے بعد آپ کی پاسپورٹ آپ کا دومی سیل اور آپ کی جو کورس آؤٹلائن ہے اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو آپ کی تمام ڈگریز جو اٹیسٹڈ ہوں فورا نافس سے آپ کی ایچی سی سے آپ کی ای بی سی سی سے اور اس کے بعد آپ کے بورڈ سے اور اس کے بعد آپ کے جو ڈووی سیل ہے اور پاسپورٹ کی کوپی ہے تین کوپیز ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کے لیے یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کی ایک فائل بیار ہوگی جس کو ڈیووی کے فائل کھولتے ہیں اور یہ فائل آپ کی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگے گی اور اس کی تمام ڈیٹیل ہم اپنا یوٹیوب چینل پر ڈسکرپشن میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے چیک لیٹس ویڈیو بھی کیا ہوتی ہے اگر پھر بھی کنگویزن ہے تو ہمارے گیونگ نمبر پر باہت کر کے آپ مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں شکریہ رزاک اللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشن لگتے ہیں شکریہ